موسیقی بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویں اور میلے نہ ہوں گندے نہ ہوں جمس جا سیم ہیں وہ آپ کو لانگیں اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھیں ٹھیک ہے اور آج ہم نے اردو کا لیسن اپنا سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پاس آپ کی اردو کی بکس ہوں گی اور ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بکس اوپن کرتے ہیں کاشیف اردو کے دام سے آپ کے پاس بک ہے کلاس 3 اپنی بکس اوپن کریں جلدی سے ویری گوڈ اوکی اب آپ اس میں سے کون سا لیسن آج آپ نے پڑھنے والے ہیں بہت انٹرسٹنگ بہت انفرمیٹیو معلوماتی دلچسپ ہمارے پاس ایک آج لیسن ہے ٹاپک ہے جو کہ آج ہم آپس میں ڈسکس کریں گے آپس میں بات کریں گے اس کے بارے میں کہ کیا ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا کچھ ہمارے لیے ہیں مثال ہے ہمارے لیے جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے آپ سب نے اپنی کتاب کھول لی ہے بلکل ٹھیک اوکے اب سب سے پہلے آپ پیج نمبر تھرٹین پہ آ جائیں جہاں پہ آپ کا لیسن ہے شکریہ کائدی آزم شکریہ کائدی آزم کے نام سے آپ کے پاس پیج اوپن ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اچھا ٹھیک آپ مجھے سے مجھے کون بتائے گا کہ کائدی آزم کون ہے کسی کو پتا ہے کہ کائدی آزم کون ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اب میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں کہ کائدی آزم ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے بلکہ ہمارے لیے ہیں ہمارے لیے ایک مثال ہے کائدی آزم محمد علی جناہ ان کا پورا نام ہے ٹھیک ہے کائدی آزم کو لکھتے کیسے ہیں کائدی آزم کے حروف کو ہم جوڑیں گے ٹھیک ہے کائدی آزم دیکھیں کس طرح سے لکھا جاتا ہے کاف علیف حمزہ دال علیف آئین زویں مین اب ان سب حروف کو جوڑیں گے تو کائدی آزم بن جائے گا اور ایک اور بات کائدی آزم کو بابائی قوم بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے قوم کے باب کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسی مثال قائم کی ہمارے ملک کا نام آپ کو بتا ہے کیا ہے ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہم یہاں پر کیسے ہیں کس وجہ سے ہیں یہی چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہمارا جو پاکستان ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسی وجہ سے ہے پاکستان پاکستان کا مطلب پاکستان کا مطلب ساف سترے ستان رہنے والے لوگ ٹھیک ہے ساف سترے ساف پاک رہنے والے لوگوں کی جگہ ٹھیک ہے پاکستان کا مطلب اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے ٹھیک ہے اور قائدی آزم ہی تھے جو اس کے پیچھے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں ہم اپنے ازاد ملک میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ان کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ان کو ہم بڑا کیوں کہتے ہیں انہیں ہم لیڈر کیوں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے انتھک میند کی بہت میند کی صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر تمام مسلمان آپس میں مضبوطی کے ساتھ اپنے اسلام کو قائم رکھتے ہوئے ایک ایسی زرزمین پر رہیں جہاں انہیں کوئی کسی بھی دباؤ میں کسی بھی غلامی کی زندگی میں نہ گزارنا پڑے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آیا کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے قائدی آزم کے بارے میں قائدی آزم وہ شخصیت تھے جو کہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو پیدا ہوئے کراچی میں اور انہوں نے بہت میند کی پڑھا لکھا اور انہوں نے وہاں اس ایج میں جبکہ وہ بڑے ہو رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا لیکن ان کے دل میں ایک ہی بات بار بار تھی کہ نہیں مسلمانوں کے لئے ایک الگ سرزمین ہونی چاہیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اس طرح کے زندگی مت گزارے ٹھیک ہے اور ان کو ہم اسی لئے بڑے آدمی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے بہت محنت کی بہت بڑی محنت اس طرح کی محنت کی کہ ہمارے لئے الگ ملک قائم کر کے دیا ٹھیک ہے انہوں نے بہت مقابلہ کیا بڑے بڑے کام کیے محنت کی دن رات محنت کی اسی موہم پر رہے کہ کس طرح میں پاکستان کو پایا تکمیل تک بجاؤں پاکستان کا ملک بنو پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے صوبے ہیں پنجاب، سندھ، سرد، بلوچستان، خیبر پختونخواہ ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے ان صوبوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک ملک کی شکل دی اب آپ دیکھیں پیش نمبر 14 میں جب ہم گئے ہیں تو ہم نے وہاں پہ ایک جھنڈا نظر آ رہا ہے ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے جھنڈے کی اور ساتھ ہمیں نقشہ نظر آ رہا ہے پاکستان کا اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے نقشے میں اس کو مختلف صوبوں میں مختلف صوبوں میں کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پوشن، حصے بنا دیا گئے ہیں پنجاب، سندھ، سرد، بلوچستان، خیبر پختونخواہ اب جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیم بلکل اسی طرح سے آپ اپنا یہ بنائیں گے اپنی ہومورک کوپیز پر ٹھیک ہے ڈراؤ کریں گے اس کو بنا کے اور اس کو دیکھیں گے شمالی علاقہ جات کو الگ دکھایا ہے اس میں دکھایا گیا ہے پاکستان مسلمانوں کی سرزمین ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا آپ مسلمان ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نوزے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہر جمعہ ہم لوگ کرتے ہیں زکاة ہم دیتے ہیں اسی لیے یہ ایک اسلامک کنٹری ہے ٹھیک ہے اور اللہ کے نام پہ ہم نے اسے حاصل کیا ہے اور اس کے لیے قائد اعظم نے بہت 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 میند کی ہے آپ کو بتائیں ہم آرام سے سوتے ہیں ہم آرام سے اٹھتے ہیں اپنے کاموں پہ جاتے ہیں آپ لوگ سکول آتے ہیں ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والے ہیں کہ کیوں ہم لوگ تنگی میں نہیں ہیں ہم اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں تو ہم ازادی کی زندگی گزارتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اپنے گھر ہیں ٹھیک ہم نے ہمارے ہمیں بلکل اسی طرح جب جھنڈا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں آپ نے ہی دیکھا ہوگا گرین پورشن اس کا سبز رنگ اور سفید رنگ سبز رنگ ظاہر کرتا ہے مسلمان آباد ہیں سفید حصہ جو ظاہر کر رہا ہے وہ غیر مسلم اور اقلیت کو ظاہر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہندو بھی ہیں عیسائیت بھی لوگ ہمارے پاس ہیں یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ وہ بھی ازادی کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں بھی ہم کوئی سلیوری غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے اسی لیے اسی لیے ہمارے لیے قائدعظم نے محنت کی تھی کہ ہم ازادی سے سکون سے سانس لے سکیں اپنے گھروں میں رہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کتنی پاکستان سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے اس کے جھنڈے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے ہمیں اترام کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے کون کون ادھر ادھر مختلف شہروں میں شمالی علاقات میں خوبصورت ایریاز ہیں اتنی خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں کہاں کہاں آپ لوگ گئے ہیں کوئی مجھے بتائے گا کون سے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر آپ گئے ہوئے ہیں ہنجی بلکل ٹھیک اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا کیا اور کسی کیسی نیمتیں ہیں کسی کیسی جگہیں ہیں جو ہم لوگ جا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں مزے کر سکتے ہیں جو ایسے ہی ہیں نا ہم لوگ جاتے ہیں جب ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ وہاں جا کے بہت مزے کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ہمارا پاکستان بہت بڑا ہے بہت بڑا ٹھیک ہے اور ہمارے لئے ایک بہت بڑی نیمت ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جھنڈا جو ہمارا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا شکریہ قائدازم نام کیوں رکھا گیا ہے اس سبق کا اسی وجہ سے کہ ہم ان کو کس طرح سے عزت دیں کس طرح سے اس کو دیکھیں کہ ہم لوگ جب چودہ آگست آتی ہے ہمارا جھنڈا ہے ہم لہراتے ہیں چودہ آگست کو مناتے ہیں اور جب قائدازم کی ولادت کا دین ہوتا ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں انہی طریقوں سے نا اور ان کی محنت کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا کس طرح سے انہوں نے ہمارے اسلامی ملک جو ہے وہ بنایا ٹھیک ہے اور ان کو شکریہ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم چودہ گز پہ جیسے جھنڈے کو اس کا احترام کریں اس کو لہرائیں اس کی خوش ہی منائیں اور اس کے علاوہ ان کی ولادت کے دن کو منائیں اور ہم لوگ بالکل ازاد ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سبق میں ہم نے یہی چیز پڑھی ہے کچھ ہم نے یہی چیز پڑھی ہے کہ عمر شاچہ اور Will quer اپس میں باتیں کر رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے ہیں اور وہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ صرف قدمے بڑا ہو گیا کوئی بڑی مارت بنانی ہوتے ہیں یہ اللہ بڑے آدمی ہیں لیکن وہ نہیں جس نے ہمارے لئے قربانی دی ہو وہ بڑا آدمی کہلاتا ہے ٹھیک ہے بڑا آدمی کیسے کہتے ہیں جس نے ہمارے لئے قربانی دی اور اتنی بڑے قربانی کہ ہمارے لئے ہمارا ملک الگ سے بنایا ٹھیک ہے علامہ اقبال کا خواب تھا کہ ان صوبوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ایک ملک بنا دیا جائے اور علامہ اقبال کا ساتھ دیا قائد اعظم نے اور انہوں نے اس کے لیے بہت بہت محنت کی اور ہمیں آم آج اس سرزمین پر کھڑے ہیں جہاں پہ ہم انجوائے کر رہے ہیں ہم رہ رہے ہیں آزادی سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے یہی بتانے کا اور ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں مناتے ہیں ان دنوں کو ان کی خوشی میں اور ان کو شکریہ کرنے کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی بیٹا یہ اپنے جھنڈا بھی ڈرو کرنا ہے آپ نے بنانا ہے اس کے ڈروائنگ کریں گے آپ اور اسی طرح اس کے نقشے کو بھی اپنی کوپی پر ڈرو کریں گے قائد اعظم کی تصویر آپ کو دی گئی ہے پیج نمبر 13 پہ اس کو بھی آپ نے ڈرو کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پیج پہ پیج نمبر 15 پہ مشک آ جائے گی جس میں کچھ سوال جواب ہیں وہ آپ کریں گے اور میں آپ سے کوسچن کرتی ہوں مجھے یہ بتائیے ہیں ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں مجھے کون بتائے گا کہ ہمیں کیا اچھی بات پتا چلی ہے اس سے اس سبق میں ہمیں کیا اچھی بات پتا چلی ہے کون مجھے بتانا پسند کرے گا جی ہمیں اچھی بات یہ پتا چلی ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے محنت کر کے ہی بڑا آدمی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کبھی کوئی بڑا آدمی دیکھا بہت سارے دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کی جو قد ہوتا ہے وہ بہت ہونچا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بلکل اور اسی طرح آپ کے خیال میں کیا لمبے اور اچھی شکل والے آدمی ہی بڑے ہوتے ہیں نہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے ہم نے اس سبق سے یہی چیز سیکھی ہے جس نے محنت کی ہو جس نے قربانی دی ہو ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس سوال جواب آئیں گے مش میں وہ آپ کریں گے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم لوگ لیسن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں ان کو حروف کو جوڑیں گے اور ان کو ملا کے بنائیں گے کہ کون سا لفظ بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز ہے کچھ آپ نے الگ کرنی ہے کچھ رشتے ایوال کچھ چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائزز ہیں جو آپ نے پیج نبہ 15-16 پہ ہیں وہ آپ بیٹھ کے اس کو سالف کریں گے ہوم وقت کریں گے اس کو ریٹن کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہے نیکس کام جو آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد اور آپ کو یہ بھی پتہ بہت انٹرسٹنگ معلوماتی یہ آپ کے لیے لیسن تھا آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے کیسے ملک حاصل کیا ان چیزوں کو ساری چیزوں کو آپ ریٹ کریں گے بار بار دوھرائیں گے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو ٹیلی کر کے اپنا ریٹن ورک کمپلیٹ کریں گے لکھیں گے ٹھیک ہے سب کو سمجھ آگئی ہے جو آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے گوڈ سب کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم مزید ایکسرسائززز ہیں پیج نبہ 15-16 اور 17 پہ یہ گھر بیٹھ کے آپ لوگوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے نیکس لیسن کے لیے تب تک اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا آپ لوگ